بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے پنیر اس کو بنانے میں نہ تو اتنا ٹائم لگتا ہے دوسری بات ہم اسے بنا کر جتنی دیر چاہیں فریز بھی کر سکتے ہیں اور گھر میں بنی چیز کا تو ایک الگ ہی ٹیسٹ ہوتا ہے تو چلے بزار سے لے کر کے کھائیں بہتر یہی ہے کہ ہم گھر میں بنائیں تو چلے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھئے گا تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک پین رکھ دیا فلیم کو میں نے آن کر لیا اور اس میں ہم ایک لیٹر ملک شامل کر دیں گے فل فیٹ دودھ جو ہم دیں گے فل فیٹ دودھ ہونا چاہیے ڈبے والا ہے اس کے اوپر فل فیٹ لکھا ہے جس کے اوپر فل فیٹ لکھا ہوا ہوگا آپ وہ لیجئے گا اچھا پنیر بنتا ہے اس کا تو یہ شامل کر دیں گے ہم اس میں اور اس کو ہم وائل آنے دیں گے تو تب تک ہمیں جو دوسری اس کے ساتھ چیزیں کیا کیا چاہیے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں ایک ایسا ہمیں گہرا بال چاہیے ساتھی ہمیں ایک چھنی چاہیے چھنی ہم بال کے اوپر اس طریقے سے رکھیں گے اور ساتھی ہمیں چاہیے ایک پتلا بھری کپڑا چاہیے کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں جس سے پانی نکل جائے اچھے سے اور پنیر جو ہے وہ کپڑے میں رہ جائے پانی سارا اس کا نکل جائے اور ساتھی ہمیں چاہیے ہوگا لیمن لیمن میں نے یہاں پہ چھوٹے ان کا میں نے رس نکار لیا ہے اگر یہ دودھ میں ڈالنے کے بعد آپ کا دودھ پھٹے نہیں تو آپ اور لیمن بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ وینیگر بھی لے سکتے ہیں کوئی بھی وینیگر آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس میں ہم دو سے تین ٹیبل سپون پانی شامل کریں گے لیمن جوس میں تو اس کو مکس کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھئے دودھ جو ہے گھرم ہونا شروع ہو گیا اس طریقے سے سائڈوں سے جلے نہیں چمچ چلائیں گے جو جلے نہیں اور اس کو دودھ میں مکس کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھئے دودھ کا وائل آ چک ہے فلیم کو ہم لو پہ کر دیے تو ابھی ہم اس میں جو لیمن جوس ہم نے نکال کے رکھا تھا یا آپ وینیگر ڈالنا چاہیں تو وہ ہم اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اور چمچ کو چلائیں گے یہ دیکھیں پھر سے جو آدھا بچہ وہ ڈال کے پھر سے ایسے ہی اس کو ہم مکس کریں گے اور اس کو تقریباً ایک سے ڈھیڑھ منٹ کے لیے لو فلیم پہ ہم پکائیں گے دیکھیں چمچ کے ساتھ ابھی تک نہیں لگا لیکن یہ ابھی پھٹنا شروع ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دودھ جو ہے پھٹنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں ابھی آہستہ آہستہ یہ سارا دودھ جو ہے وہ پنیر جو ہے ایک سائٹ پہ اوپر آ جائے گا اور جو پانی وہ نیچے رہ جائے گا تو چلیں اب ہم یہاں پہ فلیم کو بند کر دیتے ہیں اس کو ہم تقریباً 10-15 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے جو کہ یہ دودھ جو ہے اچھے سے پھٹ جائے دیکھیں یہاں پہ دیکھیں پانی الاد ہے اور پنیر جو ہے وہ الاد ہے اس طریقے سے ہونا چاہیے تقریباً 8-10 منٹ کے لیے میں نے اسے چھوڑ دیا تھا اور چمچ نہیں چلایا میں نے اس میں یہ دیکھیں ایسا ہونا چاہیے چلیں اب ہم اسے چھان لیتے ہیں بول میں چھنی رکھ کے چھنی کے اوپر کپڑا رکھیں گے اور اس طریقے سے سارا ڈال لیں گے ہم یہ دیکھیں اس طریقے سے سارا ڈال لیں گے اس کے بعد کپڑا اٹھائیں گے پانی نیچے رہ جائے گا پنیر جو ہے وہ کپڑے میں رہ جائے گا اس کے بعد اس طریقے سے کپڑے کو پکڑ لیں گے اور اٹھا لیں گے دیکھیں پانی نیچے رہ گے اور پنیر جو ہے وہ کپڑے میں اب ہم ہلکا ہلکا اب یہ گھرم ہے اس کو گھمائیں گے تو نچوڑ لیں گے اس کے بعد ہم ایک اور کوئی بھی بول یا کوئی بھی برطن لیں گے اس میں ہم پانی بھریں گے اور اس طریقے سے اس کو ڈپ کریں گے تھا کہ یہ جو ہے تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے ایک دیڈ منٹ کے لئے ہم اسے ڈپ کریں گے زیادہ نہیں کریں گے تو اس کے بعد پھر سے بال رکھیں گے بال کے اوپر چھنی اور چھنی کے اوپر پانیر کو کھول کے رکھیں گے اور اس کے اوپر تقریباً ایک گلاس پانی ڈالیں گے اس سے کیا ہے کہ جو ہم نے لیمن ڈالا ہے اس کا جو ٹیسٹ اس میں ہوگا وہ نکل جائے گا جو بیچ آپ کو دیکھے وہ نکال لیجیے لیمن ڈالا ہے اس کا ٹیسٹ اس طریقے سے پانی ڈالنے سے نکل جائے گا یہ دیکھیں اب اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ نکل گیا اب اس کو ہم پھر سے اٹھا لیں گے اور اب ہم اس کو اچھے طریقے سے نچوڑ لیں گے بس اب اس کے بعد ہم اس کو نہ دویں گے نہ پانی میں ڈپ کریں گے اچھے سے پانی رکھیں گے اور ایک پلیٹ رکھ کے دونوں ہاتھوں سے اچھے سے پریس کر کے اس طریقے سے اس کا پانی ہم نکال لیں گے اب یہاں پہ ایک پلیٹ رکھیں گے اور اس کو ہم تقریباً ڈیڑھ سے دو گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں گے آپ چاہیں تو اوپر وزن رکھ سکتے ہیں کسی چیز کا کسی ہیوی چیز کا اس سے کہا کہ اس کی شیپ جو ہے وہ اچھی آئے گی تو یہاں پہ ایک سے ڈیڑھ گھنٹا ہم نے اسے فریج میں رکھا رکھنے کے بعد اب ہم اسے کھولتے ہیں دیکھیں جو ہم نے پلیٹ اوپر رکھ کر کے دبا کر کے اس کا پانی نکالا تھا تو وہ پلیٹ کے رکھنے سے وزن ڈالنے سے تھوڑا دبانے سے شیپ کتنی اچھی آئی ہے تو چلیں اب ہم اسے جیسے ہمارا دل چاہے گا ہم اپنی پسند کے اس کے پیسیز کاٹ لیتے ہیں اس کا آپ چاہیں تو پنیر مسالہ مٹر پنیر پالک پنیر جو بھی آپ کا دل ہے آپ وہ بنائیے تو ویڈیو کے چلتے ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل ایکن کو پریس کرنا نہ مولیے گا یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا بہت ہی سوفٹ یہ بنا تھا بزار سے بزار کا تو ہم لے کر کے آتے ہیں لیکن گھر میں آپ یہ ٹرائی کیجئے گا بہت ہی اچھا بہت زبردست بنتا ہے آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں کسی نان ائر کنٹینر میں ڈال کر کے آپ اسے جتنے دیر چاہیں اتنے دیر آپ اسے فریز کر سکتے ہیں تو چلیں اب ہم اس کے اس طریقے سے پیسز کانٹ لیتے ہیں آپ کو جس طریقے سے چاہیے بڑے ہیں چھوٹے وہ آپ کر سکتے ہیں اگر آپ نے کسی چیز پہ میش کر کے ڈالنا ہے تو پیسز نہ کیجئے ویسے بھی آپ رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں تو دیکھیں گھر پہ فٹا فٹ سے ہم نے پنیر جو ہے تیار کر لیا اتنا ٹائم بھی نہیں لگا تو کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ کو یہ آسان سی پنیر کی ریسپی کیسی لگی تو چلیے اب اسی کے ساتھ اجازت دیجئے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ